چائنیز مانجھے نے دو لوگوں کی جان لے لی اس کے بعد دلی سر کار ایکشن میں آئی اور چائنیز مانجھے پر بین لگا دیا گیا یہ مانجھا کتنا خطرناک ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے لیکن سب سے پہلے دکھاتے ہیں کہ کیسے موت والے اس مانجھے نے ایک تین سال کی معصوم کی زندگی چھینگ لی موت والے مانجھے سے بچ کر رہنا مانجھے نے توڑ دی زندگی کی ڈو ذرا اس خول سی بچی کو دیکھئے اپنے ممی پاپا کے ساتھ ہستی کھیل دی اس مانجھے نے ایک ایک تصویر دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ ابھی بول پڑے گی تین سال کی اس مانجھے کا نام ساچی ہے ساچی گویر پاپا کی دولاری ساچی ان کے زندگی میں سب کچھ تھی پاپا اسے اپنے ساتھ گھوماتے کار میں سیر کراتے اور چھٹیوں میں اس کی تمام خواہشیں پوری کرتے تھے اس دن بھی ساچی بہت خوش تھی پندر اغسط کی چھٹی تھی پاپا اپنی اکلوتی بیٹی کو کار میں گھومانے لے گئے تھے پاپا آلوک کار چلا رہے تھی اور بیٹی کار کی روپ ونڈو سے باہر جھاگ جھاگ کر کھل کھلا رہی تھی لیکن یہ خوشی اور یہ کھل کھلا ہٹ غب چیخ میں تبدیل ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا آلوک کو لگا کہ بیٹی خوشی میں چیخ رہی ہے اور ساچی کی گردن خون سے لطپت تھی بیٹی نے ڈھال ہو کر ان کی گود میں گیری تو آلوک کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ساچی کی گردن میں مانجا فسا تھا وہ اسے لے کر فوراں اسپتال بھاگے لیکن شاید تب تک دیر ہو چکی تھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ دردناک حادثہ صرف ساچے کے ساتھ ہوا ڈلی کے نیحال ویہار علاقے میں مانجا سے ایک یوگک کی جان چلی گئی حادثہ میرہ بھاگ آؤٹر رنگ کے پاس ہوا برتک کا نام زفر سیفی ہے جو انیس سال کا تھا سیفی اپنی بائیک سے جا رہا تھا تبھی مانجا اس کے گردن میں اُلج گیا جس سے بیلینز بگڑنے پر زفر نیچے گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی ڈلی کے آنند ویہار علاقے میں سب انسپیکٹر منوچ کمار اپنی بائیک سے جا رہے تھے تبھی ان کی گردن میں کہیں سے چائنیز مانجا اُلج گیا انہوں نے ترنت اپنی بائیک کی سپیٹ کم کی جس سے ان کی جان تو بچ گئی حالانکہ وہ اس کھٹنا میں زخمی ہو گئے گیتہ کالونی کے سمیر کے ساتھ بھی یہی ہوا ان کی گردن میں تیس ٹاکے لگے ہیں زافرہ واد علاقے کے سابر کی بھی جان جاتے جاتے بچے گردن میں مانجا فسنے کے بعد ساویر خودہ اسپتال پہنچا اور اپنا علاج کر آیا دلی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں پانچ لوگ اس چائنیز مانجے کے شکار ہوئے اس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی اور تین لوگ اس چائنیز مانجے کی وجہ سے خائل ہو گئے دیپک ڈالمیا اور راجندر سوامی کے ساتھ نریش ویسوانی دلی انڈیا نیوز تین سال کی بچی کے ساتھ چائنیز مانجے کی وجہ سے جو حادثہ ہوا اسے سن کر ہر کوئی دہل گیا انڈیا نیوز کے رپورٹر ورن جین کی رپورٹ میں دیکھئے یہ حادثہ ہوا کیسے پتنگ کے مانجے نے لے لی ایک تین سال کی معصوم بچی کی جانجی ہاں دلی کے رانی باغ علاقے کی رہنے والی ساچی گویل کی پندرہ اگرس کی شام کو پتنگ کے مانجے سے گردن کٹنے سے موت ہو گئے آپ کو بتا دیں پندرہ اگرس کی شام کو ممی پاپا کے ساتھ پچھر دیکھ کر گھر واپس لوٹ رہی تھی ساچی گویل اسی طرح کی ہونڈا سٹی گاڑی تھی اور اس ہونڈا سٹی گاڑی میں کچھ اسی طریقے کا آپ کو یہ سنروف نظر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنروف جس میں بٹن دباتے ہی چھت پر اس طریقے سے یہ سپیس آ جاتا ہے جس میں سے کوئی بھی اپنا فیس مو بھار نکال سکتا ہے اور کچھ یہی کیا ساچی گویل نے اپنی ممی کی گود میں ساچی کھڑی ہو گئی اور اس نے سنروف سے اس طریقے سے اپنا سر بھار نکال لیا اور یہی اس کی جان جانے کی وجہ بنی پہلے تو ماں باپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا لیکن جب اس سنروف سے خون کی بوندے نیچے ساچی گویل کی ممی کے پاس پہنچی تو انہوں نے ترنت اپنی بیٹی کو اس سنروف سے نیچے کھیچ لیا اور ایک بار تو دیکھ کر حیران رہ گئی ساچی کے گلے میں مانجا لپتا ہوا تھا اور خون سے نتپتی ترنت ساچی کو پاس کی ہی اسپتا لے جائے گا جہاں پر ڈاکٹر نے اسے مرد گھوشد کر دیا تو کہیں نہ کہیں اس پوری گھٹنا کے بعد ہمیں سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے جو یہ سنروف ہے ان کے استعمال کو ٹھیک طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ہی یہ جو چائنیز مانجے مارکٹ کے اندر بکرے ہیں سرکار کو کرنا ان پر کابو کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ بہت خطاناک چائنیز مانجے ہیں جن میں کانچ کا استعمال ہوتا ہے جس میں نائلون کا استعمال ہو رہا ہے یہاں تک کہ سٹیل کی تاروں کا استعمال ہو رہا ہے ان چائنیز مانجے کو مجبوط بنانے کے لئے جو کہیں نہ کہیں لوگوں کی جان کے لئے خطاناک ثابت ہو رہے ہیں تو اس حادثوں کے بعد ضرورت ہے پرشاسن کو الٹ ہونے کی جاگنے کی جسے کی اس طرح کے حادثوں کو روکا جا سکے ہیں کیمرہ میں آمیر کے ساتھ ورن جین انڈیا نیوز ڈلی پدر غازی آباد میں چائنیز مانجے کی وجہ سے پانچ سال کے آرین کی جان پر بنائی آرین اپنے پاپا کے ساتھ بائک پر جا رہا تھا اچانک کہ کٹی پتنگ کا ماجہ اس کی گردن میں پس گیا جس کی وجہ سے اس کی گردن کٹ گئی اور اسے تیزی سے خون بہننے لگا آرین کو ترنت اسپتال پہنچایا گیا اس کی گردن پر درجنوں ٹاکے لگے ہیں لیکن گریمت رہی کہ اس کی جان پچ گئی ایکل اپنے پاپا جی کے ساتھ بائک پر جا رہا تھا پاپا جی کے ساتھ بائک پر جا رہا اس کی سسٹر بھی تھی دو اور وہ لال بٹی آئی وہاں گاڑی روکی اس کے پاپا نے دھیان نہیں کر رہا وہ منجہ اٹک رہا تھا کسی پیٹ سے اور وہ سکت کرتی ہوئی چلی گئے اس کے بعد کیا وہاں لے کر گئے پھر ہوسپیٹر لے کے گئے جہاں پاس میں پڑا ہوسپیٹر لے کے گئے ڈلی میں چائنیز مانجے سے دو لوگوں کی موت ہونے کے بعد ڈلی سرکار کی نین ٹوٹی ڈلی سرکار نے چائنیز مانجے کی بکری پر روک لگا دی ہے کیجریوال سرکار نے اس کو لے کر نوٹفیکشن جاری کیا ہے ڈلی ہائی کورٹ نے پہلے ہی اس پر چنتہ جتائی تھی ہائی کورٹ نے اس کی بکری پر روک لگانے کے لیے پولس سے ایڈوائزری جاری کرنے کو کہا تھا کورٹ میں اسے لے کر یہ چائنیز مانجہ اتنا خطرناک کیوں ہوتا ہے کیوں یہ کسی کی جان لے لیتا ہے بتا رہے ہیں ہمارے سمواداتا جتنگو سوامی گازی آباد میں ہی ہم موجود ہیں اور یہاں پر آپ کو تصویریں دکھائیں تو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نورمل مانجہ ہے اسے اگر میں ایک بار توڑنے کی کوشش یہاں پر کروں تو آپ دیکھیں گے یہ آسانی سے یوں ٹوٹ گیا آپ اس دھاگے کو دیکھیں گے اس پر ایک طرح کا کلر چڑھایا ہوا ہے اور آپ جب اسے اس طرح سے رب کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سفید ہو گیا یعنی کہ یہ نورمل مانجہ ہے اس سے زیادہ بڑا کوئی نقصان نہیں ہے یہ بھارتی مانجہ ہے اب اس کے کمپیریزن میں اگر ہم آپ کو چائنیز مانجہ دکھانے کی کوشش کریں تو یہاں پر یہ جو لائن ہے یہ پوری چائنیز مانجہ کی لائن ہے اور پورا کلر فل مانجہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس مانجہ کی پہچان بتانے کی اگر آپ کو کوشش کریں تو یہ آسانی سے ٹوٹے گا نہیں ایک بھار تصویروں میں اپنے درشکوں کو سمجھانے کی کوشش کریں تو یہ مانجہ آسانی سے نہیں ٹوٹے گا میں یہاں پر صرف ٹوڑنے کی کوشش کروں لیکن میرے ہاتھ میں کچھ رگڑ یہاں پر میں محسوس کر پا رہا ہوں یہ رگڑ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مانجے سے آئی ہے لیکن بہت کوشش کے بعد بھی یہ مانجہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اگر اسے میں رب کرنے کی کوشش کروں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے رب کرنے کی میں کوشش کروں تو زیادہ رب بھی یہ نہیں ہو پا رہا ہے ظاہر ہے جو پتنگ باز ہیں ان کے لیے یہ مانجہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے لیکن جان کے لیے اگر بات کریں تو بہت زیادہ گھا تک یہ مانجہ ثابت ہو رہا ہے ہنہیں سوچنے کا وشح ہے کہ آخر کب تک جان سے کھلوار جاری رہے گا گازیابہ سے جتنگو سوامی انڈیا نیو